بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابہ اولادِ علی مذہبِ انفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک بائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق زل جاہو جلالِ محمد است عثمان زائے شمعِ جمالِ محمد است اے در بہارِ باغِ خسالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرتِ زیبکار سامینِ مدرم ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافِ یومِ النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک وسلم بنفسِ نفیس ستائیس غزوات کے اندر حضور شریک ہوئے اور آخری غزوہ جو ہے جس کے اندر ہمارے آقا و مولا بنفسِ نفیس تشریف لے گئے وہ غزوہِ طبوگ ہے اور میرے آقا و مولا نے اس کی تیاری جو ہے وہ علل اعلان فرمائی سبحان اللہ باقی غزوات کے اندر میرے آقا و مولا نے اتنا کھل اعلان نہیں فرمایا جتنا اس موقع پر فرمایا اور اسی موقع پر حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارا مال لے آئے تھے اور فاروقِ عاظم آدھا مال لائے اور حضرتِ عثمانِ غنی جو ہے وہ ساڑھے نو سا اٹھ اور باقی ہم نے کوڑے پیش کیے اور سونے اور چاندی جو ہے وہ بھی باندھ کر حضور کی بارگاہ میں لائے لیکن اسی موقع پر منافقین جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے تشریف لے جانے کی تیاری فرما رہے تھے اور منافقین جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے میں اس لئے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو آدمی ناموسِ رسالت سے دائم پہ رہتا ہے اس کی ترجیحات علیہ دہ ہوتی ہیں انہوں نے اسی موقع پر مسجد بنا رہے تھے اور مسجد بنا کر انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کیا کی کہا کہ مَا رَادُ مِنَ الْفَسَادِ وَالْكُفْرِ وَالْعِنَاتِ ہمارا مقصد کوئی فساد نہیں ہے ہمارا مقصد کوئی تخریب کاری نہیں ہے لفظوں نے اِنَّا بَنَيْنَا مَسْجِدَ اللَّذِي الْعِلَّا وَالْحَاجَ وَالْلَيْلَةِ شَاتِيَا وَالْلَيْلَةِ الْمُطِيرَةِ انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد مسجد قبا شریف کو ویران کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بندے بیمار ہیں اور جو بندے کمزور ہیں سخت آندھی چل رہی ہو بارش ہو رہی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسجد قبا شریف جانے کے بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے یہ بالکل قاضی سناؤلہ پانی پتی نے یہی لفظ لکھے ہیں کہا کہ انہوں نے حضور ہمیشہ کوئی بندہ بھی جو تخریب کاری کرتا ہے وہ تخریب کاری کے نام پر تھوڑی تخریب کاری کرتا ہے وہ تو کہتا ہے میں تو جب ان کو کہا گیا کہ فساد نہ کرو زمین میں منافقوں کو تو یہی کہا گیا بھائی یہ فساد نہ کرو جو مسجد بنا دی صحابہ نے مسجد قبا شریف تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں کہا نہیں نہیں ہمارا مقصد تو اصلاح ہے کوئی بھی آج تک جو اہل سنت و جماعت سے علیہ دا لوگ ہیں جتنی جماعتیں بنی ہیں کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم تخریب کاری کر لیے نہیں ہماری مقصد تو اصلاح ہے اور رسول اللہ کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے یعنی حضور کے سامنے بھی یہ بات انہوں نے کیا ہے کہ ہم ہمارا مقصد جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا صرف اتنا ہے کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں جو پریشان آل ہوتے ہیں بارش ہو رہی ہوتے ہیں تو مسجد کوبا شریف دور ہے کریر بھی بات پڑھ لیں آپ بتائیں کہ جو حضور کے سامنے بھی اتنی بڑی بات کر دے تو آج کوئی بندہ ایسے حضور کی ناموس کو چھوڑ کر جی میں تو فلان کام گیا تھا تو میں تو فلان کام گیا تھا تو مجھے بڑی ضرورت تھی تو میں تو فلان کر رہا تھا تو جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مسجد تعمیر کر رہے تھے اور پھر تعمیر ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا مُحِبُّ أَنْتَعْتِيَنَا فَتُسَلِّي لَنَا فِيهِ انہوں نے کہا کہ پھر بنا کر پھر حضور کی بارگاہ میں بھی آ گئے کہا کہ جی ہمارے خیال یہ ہے کہ آپ پہلے آ کر ایک نماز پڑھائیں تاکہ ہماری مسجد کا افتتاہ ہو جائے یہ مسجد یعنی مدینہ منورہ کی بات ہے اور حضور کی ظاہری آیات کی بات ہے جب وہاں لوگ منافقت سے باز نہ ہے حضور کے سامنے باز نہ ہے تو آج بھی جو بندہ ناموس رسالت سے دائم پہ ہوتا ہے وہ منافق ہے این اس وقت توجہ این اس وقت جب میدانِ عود میں تلواریں لے کر کافر مشرق حضور پر حملہ کر رہے تھے این اسی ٹیم مدینہ منورہ میں منافق نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ حضور کو تو چھوڑ کر چلے رہے تھے تو بالکل اسی ٹیم ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر مشرقین تلواریں لے کر حضور پر حملہ کر رہے تھے آپ کوئی سمجھا ہی بات تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب فرمایا میرے حبیب میدانِ عود جدو تو انہوں چھڑ کے چلے گئے تے کفر دے قریب سن ایمان دے قریب کوئی نہیں سن نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے اور وہ بھی مسئل نبی شریف میں پڑھ رہے تھے اور حضور کی ظاہری آیات میں پڑھ رہے تھے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب یہ کفر دے قریب سن یہ تو آڑے قریب ہوندے تھے تو آڑے آگے کھڑے کیوں نہیں ہوئے آگے جانا تو آڑے آگے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تو آڑے سامنے کھڑ کے کٹے کیوں نہیں ایک اڑیا نمازہ پڑھ رہے ہیں جب صحابہ شہید ہو گئے نا تو یہ خبر آگئی مدینہ پاک کے صدر صحابہ شہید ہو گئے تو وہ کہنے اللہ تعالی نے ان کی اس جو خباست ہے نا اس کو ذکر فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے نہ جاؤ کس نے کہا تھا ان کو حضور کے ساتھ جاؤ لَوَتَاؤُنَا مَا قُتِلُو انہوں نے کہا جی میں اسی جانا بچا کے آگے سی عدے رات ہو حضور نے چھڑ کے آگے سی ساڑھی گل مندے تھے اُتھے نمبر دینا انہوں نے کہا سی اُتھے جاؤ اے بات ہے جو بھی نامو سے رسالت پر کام انہوں کے کیلی ضرورت ہے جی اسی نہیں بیٹھے ہوئے ایسی نہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے تو کچھ نہیں ہوتا بلکل ایک گلوں نہ اُتھے کی تھی انہوں نے کہا جی ساڑھی گل مندے تھے ماں کتلو نہ مارے جان دے کس نے کہا اسی اُتھر جاؤ اسی رستے تو جان بچا کے نہیں مڑھائے تو جو حضور کی عزت اور نامو سے پر اپنی جانیں بچا کر واپس آ جائے اور جو حضور کی عزت پر پیرا دینے والا ہے اس کو تانہ دے یہ آج کی ریت نہیں ہے یہ بڑی پرانی ریت ہے یہ بڑے پرانی نسل ہے یہ ہاں یہ بڑی پرانی نسل ہے میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں ہاں جی تو آج بھی جو کہتے ہیں وہ تانہوں مڈے اکنے کے ایسی بھی تُو اتھے جاؤ وہ تانہوں مڈے اکنے کے ایسی تُو اتھے جاؤ تانہوں پتہ نہیں الادری ٹھیک بلکل اے ہی جملے انہوں نے کہا صحابہ جدو شہید ہو گئے تو مسجد انہوں نے بنا دیتی تو ڈھیٹ بڑے ہوں دن ہم بھی آج کے رسول ہیں آج کے رسول کا دعویٰ ہی تو کر کے حضور کے پاس گئے تھے کہ جی ہم نے مسجد تیار کی ہے اور ضرورت مند لوگوں کے لئے کی ہے یعنی رسول اللہ کو ان کی ضرورت نہیں پتا یعنی حضور کے ہوتے ہوئے یہ انجی اوز جس کو کہتے ہیں انجی اوز یہ اُس زمانے کی انجی اوز ہے پورے پاکستان میں انجی اوز چل رہی ہے نا جو بھی کفر اور اسلام کے خلاف کوئی موقع آ جائے کسی مسیدی مدرسے کسے طالبی لمنوں جو آپ کوئی دو ڈنڈے پہ جان یعو دے پیرج کوئی ہتکڑی لاؤ کے استاد بند ہے بھئی سبق تو یاد نہیں کی تا پورا میڈی آ جائے گا دیکھو جی یہ اسلام ہے دیکھو جی یہ اسلام ہے مولوی اسلام کہاں تک لے گئے اس حق میں میں نہیں ہوں کہ ہو یہ نہیں ہے مطلب لیکن ساڑھا مدرسہ اپنا ہے اسی ہوتے پیرج بیڑی لائی کدی نہیں جو کسے لاوی دیتی پوری انجی اوز آگی دیکھو جی یہ تتنا ظلم ہے اسلام یہ کہتا ہے جو تم بکتے ہو اسلام وہ کہتا ہے جو تم بک بک کرتے ہو ٹی ویوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف تو اسلام وہ کہتا ہے تم جو عورتوں کو دکھاتے ہو ننگا کر کے تو اسلام وہ کہتا ہے تم جو دن رات اسلام کی جناب مسلمہ چیزیں لے کر وہاں یہودوں نصارہ کے جنٹوں کو بٹھا کر جائلوں کو کہتے ہو آپ پتائیں جی طلاق کا مسئلہ کیسے ہونا چاہیے جس کو کلو واللہ پڑھنی میں میں شاہ جی جتنے نکاح پڑھائیں آج تک شاید ہی مولانا تھا پڑھائے ہوئے تھے اے تھے آپ عالم سنتے نا سارے کلمشل میں پڑھ چٹے تھے یا اور کسے تھے میں نے آج تک کسے ایک منڈے نہیں بھی نہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی صحیح پڑھائے ہوئے میں جنہوں پڑھائیا انہیں کہا میں کہا وہ رسولی کہندہ ہے وہ رسولی میں کہا وہ رسولی کہندہ ہے وہ رسولی جنہ بچے انہوں اے نہیں پتا وہ رسول تے رسول جھ فرق کے ہوئے وہ بچے بہن کے تھے نامو سے رسالت ہوتے تفسرے کم میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آجائے گا میری امت دو نشہ مبتلا ہو جائے گی میری امت دو نشہ مبتلا ہو جائے گی ایک فرمایا سکرہ تلعیش کھانے پینے میری امت مبتلا ہو جائے گا تیاری راتی یہی فکر ہے کھانا کے وی دے پانا کے وی فرمایا یہ نشہ چاڑ جائے گا میری امت میں یہ نشہ بڑی بیڑی شاہ ہوگی حضور نے فرمایا میری امت میں یہ نشہ آ جائے گا ایتھے بنانا ہے ایتھے بنانا ہے آج گوشت کا دن ہے آج سبزی کا دن ہے آج دال کا دن ہے اینجی ای چکر بارہ میں دوسرا سکرہ تل جاہل فرمایا میری امت جہالت دے نشن مبتلا ہو جائے گا پاکستان دی عبادی اٹھاران کروڑے انہوے جو ایک لکھ بھی مندہ ایسا کوئی نہیں جڑا قرآن صحیح پڑھ دا ہوگی میرے دعوی ہے جڑا قرآن دی تقاضی نو دے مطابق کوئی قرآن پڑھ دا ہوگی اے جہالت تیستو بڑی کیا رہا جہالت دا نشہ نماز روزے بڑی دور داری ہے کسی نے نماز صحیح پڑھنی آن دی ہوگئے سبحانک اللہ وطبارہ قسم وطالہ جدولہ بسکر کر کے جو راب چھاڑ ماری موسیقی ہو جا رہا ہے کون نماز میں پڑھنا ہے جناب کے جناب حضور نے فرمایا جب جبریل آئے نا سائل بڑھ کے نے کہتی مل احسان حضور دسوئے احسان کے ڈشہے وے حضور نے فرمایا فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ نہیں کر سکتا تو اتنا یقین کر کے ضرور نماز پڑھ کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کے مسئلے میں لوگ بڑے بے باک ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے انجیوز میں گل گل انجیوز اس زمانے دی منافقت منافق کو یہ انجیوز کہتے ہیں یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والوں کو یہ انجیوز کہتے ہیں یہ اس زمانے کی انجیوز مسجد بنائی تو وجہ بھی بیان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کئی صحابہ بوڑے ہیں کئی بہچارے بیمار ہوتے ہیں بعض دفعہ کئی دفعہ آندھی چل رہی ہوتی ہے تو مسجد کو باشریف جاتے ہوگے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ہام نے اپنی جیب سے حالہ کے پیچھے ملک شام سے پیسہ آیا تھا مسجد درار بنانے کے لئے ان کو کہا کہ آگے پھر جب جنہوں نے مسجد بنا دینا تو اللہ رب العالمین نے حضور نے فرمایا میں ابھی تو جا رہا ہوں غزوہ تبوک کے لئے جب واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے جب میرے آقا واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا میرے حبیب انہیں جڑی مسجد بنایئے نا واللذی نتخذو مسجدا اے درارنے کہوں جی مدارتن للمومنین اے مسجد نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو مسجد ضرور ہے لیکن نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو آگے وَكُفْرًا اور اس مسجد کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے اللہ کہ حضور کو چھوڑ کر کتنے بڑا کم ہے مسید بنانا کتنا لیکن جب حضور کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی تو اللہ نے فرمایا اس کی بنیاد کفر پر ہے اور وَتَفْرِكَمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا ہے وَعِرْسَادًا اور یہ پناہ گاہ ہے لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور اللہ رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ پناہ گاہ ہے ان لوگوں کی اور مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّا اِرَدْ اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا اور وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد مسجد بنانے کا صرف وَحِیَرْ رِفْقُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي الْمَتْرِ وَالْحَرِ ہے جی تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ مسلمان بارش میں اور گرمی اور سردی میں اور آل الدوف والعجز اور جو کمزور ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کیا بھلا کر رہے ہیں انجیوز کیا کرتی ہیں انجیوز یہی کرتی ہیں یہ انہوں نے بالکل پا یہی لفظ انہوں نے کہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَاللَّهُ يَشَدُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ میرے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے جھوڑ بور گئے اللہ 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 گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوڑ بور گئے لاؤ جی میرے آقا و مولا واپس تشریف لے آئے جو تو حضور واپس تشریف لے آئے اے پھر چلے گئے یہ نا کیا جی تشریف لے آؤ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا اس کو جلا دیا جائے بدا رسول اللہ مالک ابن دخشم اخابنی سالم ومان بن عدی وعمر بن سکن وواشی بن حرب حضور نے حضرت مالک بن دخشن بلایا حضرت مان بن عدین بلایا حضرت عامر بن سکن بلایا اور حضرت واشی بن حرب حضرت مالک بن دخشن بلایا 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 حضرت مالک بن دخشن بلا انجیوز آرے سارے میں آنکھ اندر جا پاڑی اللہ 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 لکھا سلام اومن اے بھی نہیں کیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں بندے چل جائیں گے مد بندے چل جائیں گے چلو میں جا کر پہلے ان کو کہوں گا یار نکل جاؤ حضور کا آرڈر تو یہی ہے میں انسانیت کا بھلا کر رہا ہوں تو آپ فرمان دین کے بیٹھے ہوئے سانتے میں اندر جا پاڑی ہوں تو فرمان دین میں دعاوی اسی دیتی تو پھر حتہ ودعو بالارد اسی بیلکل پلاٹ بنا دیتا ہوں پلاٹ ہم وار کر چھڑی ہو جگا نبی علیہ السلام نے آسم بن عدی یہ صحابی ہے انہوں حضور نے فرمایا کہ تُس ہی اس جگہ تے اپنا گھر بنا لو انہا رزگیتی حضور توبہ توبہ مہد نہیں بنا دا جو اللہ نے ادھے بارے نازل کیتا ہے کفرن وطب مہد نہیں بنا دا ہاں دوسرے صحابی صحابت بن اکرم بڑے کافناڑ حضور اے غریب آدمی انہوں میں پلاٹ دے اگلی گل بڑی ڈاڈی گستاخن آر یاری اللہ اللہ اس مسجد پہندہ کیسی قاضی صلی اللہ پانی پتی لکھیا وَقَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَيَعِبُونَ النَّبِيَّ وَيَسْتَحْزِعُونَ بِهِ فرمایا اس مسجد جمع ہوں دے سان تے بیٹھ کے اس مسجد پھر حضور دے عیب گھڑ دے سان وَيَعِبُونَ النَّبِيَّ آبَ يَعِبُ عَيْبًا يَعِبُ عَيْبًا يَعِبُانِ يَعِبُونَ آجی حضور کے عیب نکالتے تھے اس مسجد اجتماعی آجی دائرہ بار کے عجی بھئی احمد راب کے تقوی جی اسی انہوں نے ناڑ رہے دیا میں جنت بھی جانت دا دوزخ بھی جانت دا اسی انہوں نے پچھنے مذہب پڑھنے انہوں نے یہ بھی نہیں پتا میں اسی منافق وَيَعِبُونَ النَّبِيَّ حضور دے عیب کردے سن تے وَيَعِسْتَازِ اُنَا بِهِ اور حضور دیا شانہ دا مزاق اڑاندے سن لیکھو جی صحابہ حضور دا تھک مبارک موہ تے مڑ دے نہیں بھی کوئی گل لے حضور دا خون پی جانے نہیں بھی کوئی گل لے حضور اکنو حکم دے دے پندرہ سو دوڑ پہندے نہیں کوئی گل لے مزاق کردے سن ہوتے بیٹھ کے صحابہ دے پارے دس ہو جی ہے کوئی گل لے اے رسول اللہ دا مطلب خون پی جانے اے حضور دیا تھکا لے کے حضور دا وضو دا پانی لے کے اے کوئی گلہ نہیں جیڑے کچھ کردیں اے کوئی کامیں جیڑے کچھ کردیں اے دو گلہ ہوتے انہیہ سن اس مسجد دے چا اس کو کوئی بائید مطلب ہے کوئی لمبی ساڑا فلسفہ منطق نہیں قیامت تک پتہ چل گیا مسجد نبی شریف میں کیا ہوتا تھا حضور ممبر بچھواتے تھے حضرت حسان کے لئے اور میرے آقا فرماتے ہیں حسان او میرے دشمنوں جواب دے او میرے مخالفوں جواب دے رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعید حسان ابی روح القدس ما ینافع و یفاخر و الرسول اللہ فرماتے ہیں حسان جب تک میرے دشمنوں کا مو توڑتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں خود تک شانہ بیان ہونی ہے فاروق عاظم اپنے دور خلافہ تے مسجد نبی شریف تے کھوڑوں گزرے نہ تے حضرت احسان شیر پڑ رہے تھے حضرت عمر نے اینج ویکھیا ڈاڈی آکھناڑ انہاں کہا جناب اینج ڈاڈا نہ ویکھو میں حضورت زمانے جوی پڑھ دا سا سمجھا ہے بات بات اچوی حضرت عمر دی آکھ دی تاب رہلا ساگی انہاں کہا جناب اینج ڈاڈی آکھنا بیکھو میں حضورت سامنے ہی پڑھے سا جتو حضرت احسان حضورت شیر پڑھ کے فارغ ہو دے سا تے میرے آقا فرمان دے سا شفایتا وستش پہتا تُو خود بھی سینہ تھنڈا کیتا ہے تے میرے غلامہ دا سینہ بھی تھنڈا جس مسجد بیٹھ کے حضورت دی شان بیان ہووے تے مولی صاحب دا بھی سینہ تھنڈا ہووے تے مقتدیاں دا سینہ بھی تھنڈا ہووے او تے پھر حضورت دے غلامہ دی مسجد دے تے جتے حضورت دی شان دے خلاف گل ہووے جی تے پھر او میں اون وضاعت کرن دی لوڑ نہیں تسی میں ایسا سامنے قاضی سناؤلہ پانی پتی دی تفسیر پہی اور اے او قاضی سناؤلہ پانی پتی جے دے بارے انہ دے پیران حضرت مرزا مظہر جانے جانا جنہ دے اینہ دے بارے انا اپنے پیران دے نال دے تفسیر لکھی انا دے بارے حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرمان دے ہوں دے سن جے قیامت والے دن رب نے میرے گوڑ پچھا کہ کی توفہ لے کے میرے واسطے دنیا تو آیا کہ میں قاضی صاحب نو پیش کر دے اے حضورتی امت دا ہو مفسرے قاضی سناؤلہ پانی پتی انہیں گل لکھی جنہ قیامت والے دن اللہ دی بارگاوی توفہ پیش ہونا ہے اپنے پیر دی طرف ہوں پیش توفہ پیش ہونا ہے قاضی سناؤلہ فرمان دے نو صاحبی جدوں تھے گھر بڑھایا نا کہیں دے نو اپنا بچہ بھی پیدا نہ ہویا اس جگہ دے انہ دے کبوتر آنٹے دینے بھی چھڑ دیتے انہ دیا مرگیاں آنٹے دینے بھی چھڑ دیتے جس جگہ ہوتے حضورتی خلاف گل ہوئی اس جگہ ہوتے جس صاحبی نے گھر بنایا ہونا اپنا بچہ بھی پیدا کوئی نہ ہویا اس دوران تو انہ دیا مرگیاں دے کبوتر آنٹے دینے بھی چھڑ دیتے جس جگہ ہوتے حضورتی خلاف گل ہوئی اتنی منحوس ہے جگہ بندہ خود حضورتی خلاف کوئی گل کرے ایک آزی سناؤلہ پانی پتی یہ گل لکھی اس واسطے آپ نے آپ نو بچاؤ آپ نے آپ نو بچاؤ وہ جگہ اتنی منحوس بن گئی کیا ہوں جی جس صاحبی ہو تو گھر چھڑ دیا تو پھر انہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا اور انہ مرگیاں بھی انڈے دینے شروع کی تھی انہ دے کبوترہ بھی انڈے دینے شروع کی تھی اتنی نحوسہ تو ہوں دی جتے حضورتی خلاف گل ہو جائے جیڑا خود حضورتی خلاف کوئی گل کرے اس تو بڑا منحوس وہ تو منحوس لفظ بھی ہوتے جا کے مک جاندہ اللہ اکبر حضرت مجمع بن حارسہ اے نوجوان صحابی صن انہوں منافقہ نے اگے کھڑ کے نماز پڑھا دیتی سی انہوں نہیں سی پتا کوئی ایک چکر کے وے نوجوان صن حیسن صحابی انہوں منافقہ نے نماز پڑھا دیتی جدو حضرت عمر دا زمانہ آیا نا مسجد قبال شریف دے لوگ آئے حضرت عمر کو اللہ اکبر انہوں آکے کیا فاروق اعظم انہوں کے جناب اتوسی اجازت دے ہوتے ایسی مجمع بن حارسہ انہوں امام رکھ لئیے آپ نے فرمایا نا 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 اینہ نون امام نہیں پڑھانا اینہ منافقہ نون نماز پڑھائی سی کیوں نہیں جینہ صرف منافقہ نون نماز پڑھائی مخلص صحابی حضرت عمر کہنے لگے اینہ نون نماز نہیں حضور دی زہری عجات بھی گزری حضرت صدیق اکبر دی زہری عجات بھی گزری حضرت عمر دا زمانہ آ گیا حضرت عمر نوہ جو غصہ نہیں اتریا اے پھر دوڑ دے آئے حضرت عمر کو انہا کیا جناب فَوَلَّهِ لَقَدْ صَلَّهِ دُفِيهِ وَلَا آلَمُ مَا اَزْمَرُوا عَلَيْهِ وَلَوْا عَلِمْتُ مَا سَلَّهِ تُمَاعُوْا انہا کیا خدا دی قسمیں میں نے نہیں سی پتا انہا دے سینے میں کی بدماشی چھپی ہو سی اللہ دی قسمیں میں نے پتا ہوں دا میں کوئی نہیں سی جانا اوہ جی ماف کر دے ہو بابا جی ان خدا دا واسطہ نے حضرت عمر نے پھر ماف کیتا ہو نا نو جناب جیتے ہو رسول اللہ سے خلاف گل ہوئے حضرت عمر اس مسید نماز پڑھانا رہے نوہ مافی دین واسطہ یہ ہے جی اسلام جو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے اسلام امن کا درس غیرت کا درس دیتا ہے اور ناموس رسالت پر پیرہ دینے کا درس دیتا ہے رہے گا یوہی ان کا پڑے خانک ہو جائے جل جل جل